بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو بائی یوٹیوب چینل اور آئی ہوب آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے رمضان بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور اب تو میں حال سے عید کی تیاریاں بھی سٹارٹ ہو چکے ہوں گی اور یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں آپ دیکھوں گے تو زبردست ہی جورویز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم کہتے ہیں شارجر ایکسپو اور وہاں پر جو ہے نا کافی اچھا رہا ویزٹ یہ کچھ ٹو تھری ٹیز پیک ہم لوگ کہتے ہیں تو بڑا اچھا ویزٹ رہا بڑا مزیددار سا تھا سب کچھ اچھا تھا اور اچھی پروموشنز لگی رہی تھی وہاں ہم نے کچھ فارم فل کیے تھے تمہارا ٹکٹ بھی ون کر لیا تھا اور یہ وہ ٹکٹ ہے پھر ہمیں یہاں سے کال آئے کہ آپ لوگ پیس ہٹیل میں آئیے اور اپنا گفٹ جو ہے وہ ریسیف کر لیں تو پھر ہم نکلے ہٹیل اور ہم کہے لینے کے لیے کہ چلو دیکھتے ہیں لیٹسی کیا ملتا ہے تو ہم بس وہی بھی کہتے ہیں گفٹ لینے کے لیے اور یہاں پر ہمیں ملا تھا کچھ انٹرنیشنل ٹور کا واؤچر ملا تھا اور جس میں پک اینڈ جوپ اینڈ اکومیڈیشن فری ہو کی ان کی طرف سے تھا اور ایک باؤل ہمیں ہوم باکس گفٹ ملا تھا اور ایک ہمیں کروز ٹینر واؤچر گفٹ ملا تھا سو یہ ایک چھوٹا سے ٹرپ تھا جو بڑا اچھا رہا اور تو آج کی جو ریسیپی ہے وہ ہے ٹرکن تکتہ پیٹی جو کہ برگر ہم نے بنانا تھا اور یہ میری فرنک نے بنایا تھا تو میں نے اس کو گھا تھا کہ میں ویڈیو ضرور ریکارڈ کروئے ہوں بڑا زبردستی بنی تھی یہ ریسیپی تو آپ لوگ کی نیکسٹ ویڈیو اس ریسیپی کے اوپر ہے ضرور دیکھئے گا ٹرائے کریں گا جی تو اسلام علیکم ویڈیو بیکٹو مائی یوٹیوب چینل اور یہ اب جو نیو ویڈیو ہے بڑی مزیدار ریسیپی ہے اس کا نام ہے تکہ ریشہ کباب اور اس تکہ ریشہ کباب کے ہم پیٹیز بنا رہے ہیں مطلب برگر بنے گا جفتاری میں تو یہ بہت زبردستہ ہوگا اور میں آپ لوگ کو یہ بتا دیتی کہ اس میں یوز کیا 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 ایک سیلی جوڑ سا ٹائم نہیں ملا تھا تو میں نے یہ میرینیٹ کر کے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں 250 گرائم چکن لی تھی بولنیس چکن اور سیم کوئنٹیٹی میں ہم نے پوٹیٹو لیے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن کو جنجر گارڈک پیسٹ میں ساوتے کر دیا اور پھر اس میں پوٹیٹو دال کر اور کور کر کے لو فلم پر رکھ دے تاکہ یہ دونوں چیزیں بلکل سوفٹ ہو جائیں اور جیسے ہی اور شان کا تکہ مسالہ دالا شان کا تکہ مسالہ دال کی اور بہت مزی کا ہوتا ہے وہ مسالہ دال کے بس اس کو پھر کور کر کے رکھ دیں گے اور جیسے ہی کک ہو جائے گا تو پھر اس کو لو فلم پہ کک کر کے پھر اس سے نکال کے اس کو میش کریں گے دیکھیں کتنا سوفٹ ہو چکے گے اب یہ میش کر کے ہم باقی انگریڈینٹس دال رہے ہیں اس میں باقی انگریڈینٹس ہم دالیں گے اس میں یہ گرین چلی دالی ہے گرین چلی اس پر یا ٹیسٹ کے جتنا سفائسی پسند اور ہاف انگریڈ دال ہے اس میں اور گرین کورینڈر سال رہے ہیں اس میں کٹ کر کے چاپ کر کے اور یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں بلکل فائنلی چاپ ہونی چاہے گے تاکہ پھر اس کو مکس کرے اور مکس کر کے پھر ہم اس میں ٹو سپون جو ہے بریٹکرمز سال رہے ہیں یہ بریٹکرمز ہے یہ اس میں دال دیں گے اور اب اس کو ہم مکس کر دیں گے یہ دیکھیں یہ پورا مکس ہو جائے گا اور جیسی اس کو مکس کریں گے پھر بلکل صحیح طریقے سے اس کو مکس کر کے پھر اس کے پیٹیز منا لیں گے گول گول اس کو اس طرح سے ہاتھ سے اس کو بلکل بلینڈ کر دیں گے صحیح طریقے سے اور کمپریٹلی یہ بلکل بلینڈ ہو جائے گا کیا چاہیے آپ کو کاجو اوکے ویٹ یہ دیکھیں کیا زبردست کیا زبردست اس کو ایگ میں ڈپ کر کے فائیے دیں ایگ میں ڈپ کر دیں ایگ میں ڈپ کر کے پس جس فائی کر دیں تکہ ریشا کباب کی ریسیپی ہم آپ کو دکھا چکے تھے اور اس میں کیا لگا ہے بن میں یہ بنس مائو اس میں مائو لگا دیا مائونیز اور کچپ لگا رہے اس میں سوس اور اچھا یہ دیکھ دیجے یہ چکن تکہ ریشا کباب جو بنائے تکہ مائونیز کر کے ڈپ کر کے اس کو فائی کر کے دیکھیں بند میں رکھ دیئے گئے اور سوس آپ کو بتا دیں مائو کچپ اور اب لیٹس لیف لگا رہے رہے اچھا یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکے بلکلی بہت مزددار سی یہ چکن برگر تیار ہو چکا اس میں کنور کمائیو ہم نے یوز کے اور یہ چکن تکہ پیٹی ہے بہت مزددار چکن تکہ پیٹی یہ نورمل نہیں بہت سی سی نہیں چکن ٹکہ مسالہ اس میں اٹھ کے گئے اور یہ لیٹس لیف انیان سو ٹومیٹو لگا اس میں اور اب جس ری ری لگی ہے یہ برگر چکے یہ تیار ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے آئی ہوپ آپ لوگ پہ ری